بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طویل انتظار کے بعد سپریم کورٹ نے بلاخر مبارک ثانی قادیانی کیس سے متعلق اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اس موقع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقیشمانی صاحب دعمت پر قائد تمرالیہ نے ٹویٹر پر اپنے ایک مختصر پیغام میں کہا ہے کہ مبارک ثانی قادیانی کیس میں جناب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا تازہ ترین فیصلہ قابل صد مبارک بعد ہے جامعہ بن نوریہ علمیہ کے رئیس ڈاکٹر مولانا نومان نعیم کی وفت کے ہمراہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک اور ان کے ساوزاد شیخ فارق نائک سے طویل ملاقات عالم اسلام کی موجود حالات دعوت دین کے جدید اسلوب جامعہ بن نوریہ کی بین الاقوامی تعلیم خدمات اسلامی ریسرچ فانڈیشن اور جامعہ بن نوریہ علمیہ کے مابین مشترکہ کابشوں کے امکانات پر تبادر خیال اور باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بن نوریہ میڈیا کی کوششوں اور کابشوں کو بھرپور سراحتے ہوئے جامعہ بن نوریہ علمیہ کی علمی سماجی تعلیم خدمات کی تحسین کی مولانا نومان نعیم نے ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان کے دورے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی عالمی سطح پر تبلیغ دین اور بین المذاہب ہم اہنگی کی کوششوں کو سراحتے اور انہیں جامعہ کی جادگاری شیلڈ پیش کی وفد میں جامعہ بن نوریہ علمیہ کے استاذ حدیث مولانا عزیز الرحمن عظیمی ڈریکٹر سپیشل سرویس سیف اللہ ربانی علوم الاسلامیہ علامہ بن نوریہ ٹاؤن کے استاذ ڈریکٹر سید سکندر سمیت دیگر افراد شامل تھے